وہ اپنے کسی بل کو تھوکرانے کے لیے اپنے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے کلیشن اپنی گنتی پوری نہیں ہے مثلا اسی وجودہ حکومت کی گنتی پوری نہیں ہے ایک سو پچیس ہے ایک سو پچیس بار حکومت قیم نہیں رہ سکتی اب حکومت قیم رکھنے کے لیے انہوں نے جو دائیں بائیں قیم پر رکھے ہو گئے اب ان کے ہر صبح تپیر شام مطالبات مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مطالبات گورمنٹ کو ماننے پڑتے ہیں تو اس کا مطلب اس بلیک میلنگ میں بھی کرپشن سامنے آ جاتی ہے یہی اسی سے پروان چڑھتی ہے اسی سے کرپشن جو ہے پروان چڑھتی ہے کہ جب آپ قیمت کو بلیک مل کریں گا اور قیمت سامنے سامنے رہی ہے لیکن ان کو من نہیں بڑتی ہے باتیں یہ پھر سلسلہ ٹھہرتا نہیں یہ سلسلہ پھر چل نکلتا ہے تو یہ پھر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے لیچے والا جو سپائی چونک پہ کھڑا ہوا ہے نا مطلب وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلان لیڈر نے یا پرمیسٹر نے یا منیسٹر نے اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو اگر میں نے پچاس ربے کسی سے لے لیے تو کیا حرج ہو گیا یہ پھر پروان چڑھتی جائے بکل حرون صاحب نے بھی شروع میں بات کی تھی حرون صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی کرپشن جیسے پھر باقی قوم کے جو روائیں ان میں بھی بار بار پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن پارلیمنٹ کے ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو اہم کیسز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں تمام جتنے بھی پٹیشنرز ہیں وہ سیاست دان ہیں بجائے پارلیمنٹ میں تمام جو کمیٹیز بنی ان کو ڈسکس کرنے کے سب سپریم کورٹ میں جارے ہیں تو پھر عدم اعتماد کو تو اظہار کیا گیا نا پارلیمنٹ کیوں پر جی پارلیمنٹ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی جیب میں پڑی ہوئی ہے نا کچھ اپنی زرداری صاحب کی جیب میں پڑی ہوئی ہے اور کچھ نواز شریف صاحب کی جیب میں پڑی ہوئی ہے گوزالتاف حسین صاحب کی جیب میں پڑی ہوئی ہے چودروں کی جیب میں پڑی ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے اگر یہ کرپٹ نہیں ہے تو کم از کم کرپشن کے مخالف بہرحال نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ذلفکار لی بھٹو انتہائی منطقہ مزاج سہستدان تھے اور زندگی مخالفین کی عذاب کیے رکھتے تھے اور ان سے بڑی بعض لوگ محبت بہت کرتے تھے اور بعض لوگ ان سے بہت نفرت کرتے تھے مگر انہیں کرپٹ کبھی کسی نے نہیں کہا اور ایٹی ایٹ تک ہمارا کوئی سربرائے حکومت ایسا نہیں تھا جو بائی اینڈ لارج میں کہہ رہا ہوں جس نے پیسہ بنایا ہو ایٹی ایٹ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور مقابلہ شروع ہو گیا کون زیادہ پیسے کماتا ہے اور چلیے یہاں تو پریس کو پریجیڈس کہہ دیا جائے گا یا سیاسی مخالفین کو پریجیڈس کہہ دیا جائے گا انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارے صدر کا جو عمج ہے اور دوسرے لوگوں کا وزیراعظم صاحب کا بھی اللہ کا فضل و کرپ سے باقیوں کا بھی تو وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے بترین حکمرانوں میں سے ایک ہیں اگر ایف نٹ دا موسٹ کرپٹ ورن اف دی موسٹ کرپٹ اور یہ شاہ صاحب سے مہگری کرتا ہوں نیچے تک پھر یہ کرپشن چلی جاتی ہے عربی کا مہاورہ یہ ہے الناس والا دین ملوکہم لوگ اپنے بادشاہوں کے حکمرانوں کے راستے پر چلتے یہ پارلیمنٹ نہیں روک سکتی اس کا کام نہیں انتظامیہ کا کام ہے یہ کازمی صاحب کو کس نے لگایا اور کس نے روک رکھا ہے پچھلے برس سے تو میں چیخ رہا ہوں پچھلے برس میں گیا تھا کہ وہاں کرپشن ہوئی نام لے لے کے بتایا جتنا بتایا جا سکتا تھا اب معاملہ اچھل گیا دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کوئی کرپشن کو اجاگر نہیں کیا کرپشن کو اجاگر کیا ہے میڈیا نے مثال کے طور پر صرف ایک اخبار میں اس کامران خانے بے شمار کیس اس کے بتایا ہے اور لوگ نے بتایا ہے اور سیاستدان جو ہیں ان کے خال موٹی ہو گئی ہے انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم باقی ہے لوگ کہاں تک بردار کرپشن کے نتیجے میں مہنگائی ہے کرپشن کے نتیجے میں سرکاری اداریں ڈوب رہے ہیں پیپکو وابڈا سٹیل مل ریلوے پی آئی اے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں پندرہ پندرہ سال کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں کرونیز لگایا جا رہے ہیں کرپشن کی بطرین شکلی ہے کہ سٹیل مل میں کرونی مسئل لگا دیا تو تیس چالیس عرب کا نقصان ہو گیا انتہائی غیر جمع دار لوگ ہیں انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے اور ان کو پتا نہیں ہے بہت وقت نہیں ہے ان کے پاس لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا اعتصاب ہی نہیں صرف کریں گے پھر اللہ جانے کیا ہوگا آپ نے تو بڑی خوفناک بات کر دی انہوں نے کہا کہ اللہ جانے کیا ہوگا لیکن لوگ اعتصاب نہیں کریں گے لیکن وہ بہت سارے سوال بھی آپ سے پوچھیں گے لیکن جو کرپشن کے کیسز کا ام ذکر کرنے ہیں مختلف جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں بیروکرسی کی ہو گئیں جو بڑے اہم اداریں ان میں ہوتی ہیں او جی ڈی سی ایل کا چیئرمن لے لیں این آئی سی ایل کا آپ لے لیں یا سٹیل میلز میں لے لیں تو کہا جا رہا ہے کروڑوں روپے ایک اپوائنٹمنٹ پہ مانگے جاتے ہیں جس من کے اپوائنٹ کا نافت ہے بہت سارے باتیں کی گئی ہیں شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کرپشن جو ہے وہ انتہا پر ہے اسی طرح جو لور گریڈز کے جو بھی افسر ہیں یا جو بھی حکم چاہے پولیس میں ہو یا کسی اور محکمے میں ہو وہ کرپشن کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو بالکل نظرانداز کی بھی جا سکتی ہے بات یہ ہے کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس کے محکموں میں بھی ہو رہی ہے جو سندھ ہے وہاں پہ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ہو رہی ہے جو خیبر وختونخواہ ہے وہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو صرف حکومت نہیں کرتا یا جتنی منسٹریاں دپارٹمنٹس ڈیویزنز میک میں وغیرہ وغیرہ اب کرپشن اگر ہو رہی ہے تو طریقہ کار کرپشن کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نظام جو ہے اور جو ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے کون سے ادارے مضبوط کیا جائیں ایک تو آڈٹ این اکاؤنٹس کا جو طریقہ کار ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے اور ایک مثال آپ کو یہاں پہ مرکز کے حکومت کی اور پارلیمان کے حوالے سے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی دی ہے اب سارے جو صوبے ہیں ان کی اسیمبلیاں ہیں جہاں پہ مجارٹی پارٹیز بیٹھی ہیں جیسے پنجاب میں میاں نواز شریف اور میاں شاواز شریف کی حکومت ہے وہ بھی اپنے اکاؤنٹس کا جو آڈٹن اکاؤنٹس کے بارے میں جو انہوں نے کارکردگی کی ہے اور انہوں نے جو جو اقدامات کی ہیں وہ بھی میرا خیال میں سامنے آ جانا چاہیے اسی طرح خیبر پختونخواہ اور دوسرے جو صوبوں میں ہیں تو یہ ذمہ باری جتنی مرکز پر پڑتی ہے اتنی صوبوں پر پڑتی ہے نظام اور جو ادارے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس ایکسپینڈیچر کنٹرول ایکسپینڈیچر ریو ریپورٹنگ وغیرہ اور جو عوام کے سامنے جواب دہی ہوتی ہے وہ پارلیمان کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور میں سمجھتی ہوں ایک طریقے سے میڈیا کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور پارلیمان وہ کام نہیں کر سکتی جو عدلیہ کرتی آپ بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ جی اتنے بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں اس میں پارلیمان کیوں نہیں ایکشن لیتی اگر کوئی کرپشن کا کیس ہے اور یقیناً ہوں گے اور وہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں انہوں نے عدالتوں کی طرف رجوع کرنا ہے پارلیمان کی کمیٹیز میں جوڈیشل پارس نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ایویڈنس اور ٹیسٹمنی لے انکوائر تو کر سکتی اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے رہی ہوں میں دے بھی سکتی ہوں کہ بہت ساری نیشنل سیملی کی سٹیننگ کمیٹیز ہیں جہاں پہ منسٹیوں کو بلایا جاتا ہے اداروں کو بلایا جاتا ہے اور بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ساری پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو یہ کہنا کہ جی پارلیمان چل رہی ہے اور اس کے سامنے اتنے بڑے بڑے کیسز نہیں جاری کہ پارلیمانٹ خاموش کیوں ہے وہ شاید سب کوئی شاید کرنا چاہ رہے ہیں ایک بختصر ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں کیونکہ حارون صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی سن اٹھاسی سے پہلے کوئی اتنے زیادہ کربت کو کمران نہیں تھے تو کیا فیلڈ مارشل محمد عیوب خان نے نہیں بنائی دولت ان کے کدر سے آئیں کارخانے اور ساری چیزیں اور اسی طرح کئی اور جو لوگ پہلے گزرے ظلفکار علی بھٹو شہید کی بات انہوں نے بالکل درست کی کہ ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں ان کے نظریے پر پاکستان پیس پارٹی لیکن پیس پارٹی جب بھی آتی ہے اتنے بڑے بڑے لیبلز آپ کی جماعت تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو حکومت اس میں رکاوٹ نہیں بنی ہوئی اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو وزیروں کو بھی عدلیہ کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے وہ ہو رہے ہیں پیش کیوں شاہ جی دیکھیں جی شناز بی بی سے دہت اترام کے ساتھ چونکہ ان کے بزرگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوئے ہیں میرے لیے بہت قابل اترام ہیں میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ عدالتیں کرے گی عدالتیں تو ٹائل کیا کرتی ہیں عدالتیں ملزموں کو پیچھا کر کے ان کو پکڑتی نہیں ہیں وہ لا میکنگ یہ سب سے پہلا کھار ہے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اب مثلا تین سالوں گے ہیں شناز سنیں شناز بی بی اتفاق کریں ہی تین سالوں گے ہیں یہ اتصاب بل نہیں آیا وہ اتصاب بل کیا ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کانون سازی ہے وہ ہم نے نہیں کی نہ میں نے کی نہ انہوں نے کی کوئی اس پر کوئی کام نہیں ہوا آج تین سال گزر گیا اب کرپشن جو ہے وہ تھرور لا بیکنگ کی جاتی ہے پارلیمن کو کیوں یہ دی جاتی ہے کیوں سپریم کہا جاتا ہے کہ یہ جب چاہیں جس چیز کے بارے میں چاہیں وہ قانون سازی کر سکتے ہیں اگر آج قانون بنا ہوتا اور قانون صحیح طریقے سے بنا ہوتا اور پھر قانون پر عمل درامت بھی ایکزیکٹیو نے کر رہا ہے حکومت نے کر رہا ہے لیکن شاہ جی یہ سوال ہم نے پرائم نیسٹر سے جب کیا کہ اتصاب بل کے حوالے سے جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک کیوں نہیں لائیا گیا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی تو یہ بھی بتا دیتے قوم کو کہ ہمارا پاکستان مسلمی نون کا اتراز کیا تھا اتراز یہ تھا کہ جو کرپشن میں پکڑا جائے اس کی فوراں ڈیل ہو جائے اگر ہم نے یہ کہا ہے تو اگر وہ اتراز ہے تو وہ اتراز بھی بتا دیتے اور پھر اگر وہ سمیتے ہیں کمارے اترازات جو فرولیس ہیں ان کو ایک طرف کر دیں آپ جو اچھا قانون ہے وہ لے جائیں فلور پر تاکہ قوم کو تو پتا چلے بار بار بات کرنے کے پارلمنٹ بے بس یا خاموش کیوں دکھائی دیتی اسی گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات ہوگی اتصاب بیل کے حوالے سے لیکن ایک بریک کے بعد